اسلام علیکم فینڈس ویلکم ٹو دس ویڈیو تو اگر آپ نے ایک نیو چینل کریئٹ کیا ہے اور آپ کا چینل ابھی سرچ میں نہیں آ رہا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ٹیپس بتانے والا ہوں اگر آپ ان پانچ ٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ کا چینل نمبر ون پہ رینک کرے گا تو وہ پانچ ٹیپس کون کونسی ہیں وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں پر اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیپ نمبر ون سب سے پہلے آپ لوگ کو یہاں پر ایک سیٹنگ کا آپشن مل رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس سیٹنگ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے اور اس سیٹنگ کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہاں پر ایک چینل کا آپشن ملے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو کیورڈ کے لیے ایک باکس جو ہے وہ دکھائی دے گا تو اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ سی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے جو بھی آپ لوگوں کے چینل کا نیم ہوگا جو بناتے وقت آپ لوگوں نے رکھا ہے وہ نیم آپ لوگوں نے as it is number one کیورڈ کے اوپر آپ لوگوں نے پیسٹ کرنا ہے یا ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد اسی کیورڈ کو آپ لوگوں نے small letters کے اندر دوسرے نمبر پر اس کو آپ لوگوں نے place کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو searches یوٹیوب پہ ہوتی ہیں وہ small letters کے اندر ہوتی ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر کے اندر آپ لوگوں نے جو کیورڈ ڈالنا ہے اس کا first letter بڑا ہو اور باقی سارے کے سارے letter جو ہیں وہ چھوٹے ہوں کیونکہ mostly آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم tapping start کرتے ہیں تو اس میں first letter capital لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد باقی کے letter جو ہیں وہ small لکھا جاتے ہیں تو ہم نے target کرنا ہے audience کو کہ جیسے وہ یہ کیورڈ search کرے تو ہمارا چینل اس کیورڈ کے اوپر بھی rank کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے سارے جو word ہیں وہ capital میں ڈال دینے ہیں capital میں ویسے searches بہت کم ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی search کرے تو ہمارا چینل اس کو show ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے چینل کا name کچھ اس طرح کے مطلب جتنے طریقوں سے لوگ آپ کے چینل کو search کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں نے کیورڈ یہاں پر بنا کے ڈالنے ہیں میں نے صرف چار ڈالے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ بنا کے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کی مرضی ہے جتنے زیادہ آپ لوگ اپنے چینل کے name سے related اور ملتے جلتے کیورڈ ڈالیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لئے اتنا ہی زیادہ بیٹ رہے گا کیونکہ یہ جو کیورڈ ہم ڈال رہے ہیں یہ ہمارے چینل کے کیورڈ ہونے والے ہیں ان کیورڈ کے اوپر جب کوئی بھی user search کرے گا تو ہمارا چینل اس کو youtube recommend کرے گا اس کو چینل ہمارا show کروائے گا اور اتنا کام کرنے کے بعد جب آپ لوگوں نے اپنے چینل کے name کے related کیورڈ ڈالے اب آپ لوگوں نے اپنے چینل کی category سے related کیورڈ ڈالنے ہیں جیسے کہ میرا یہ چینل earn money online سے related ہے تو میں یہاں پر جتنے بھی کیورڈ ڈالوں گا وہ سارے earn money online سے related ہوں گے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے how to earn money online how to make money online earn money from home earn money from youtube earn money online ٹھیک ہے یعنی کہ جو میری چینل کی نیش ہے میں اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا میں نے سارے اپنے چینل کی category سے related سارے کیورڈ ڈالے ہیں تو یہ چیز بھی بہت زیادہ matter کرتی ہے اگر آپ یہاں پر mix کیورڈ ڈال دیں گے تو چینل تو پھر بھی ہمارا سرچ میں آنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ اپنی category کے اندر رہ کر ہی اپنے کیورڈ کو target کریں گے تو یہ ہمارے چینل کو rank کروانے میں بہت زیادہ help کرے گا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلی tip تھی کہ آپ لوگوں نے اپنے چینل کے جو کیورڈ ہیں وہ سب سے پہلے اس کیورڈ والے box کے اندر انٹر کرنے ہیں پیسٹ کرنے ہیں اوکے یہ کام ہمارا complete ہو گا یہ step number one تھا یہ آپ لوگوں نے must کرنا ہے اب آتے ہم دوسرے کام کی طرف یہ tip number two ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی new ویڈیو اپلوڈ کریں گے اگر آپ لوگوں نے already اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا چینل ابھی سرچ میں نہیں آرہا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان ویڈیوز کو edit کرنا ہے اگر new ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو آپ لوگوں کی ویڈیو کا title ہوگا اس کا جو last keyword ہوگا وہ آپ کے چینل کے name والا ہوگا یعنی کہ جو آپ لوگوں نے title لکھا ہے اس میں جو آپ لوگ last keyword ہے وہ اپنی چینل کا name لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد tip number three ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی چینل کا جو name ہے وہ description کے اندر بھی paste کرنا ہے ٹھیک ہے اور starting میں paste کرنے تو بیٹھ رہے گا اگر آپ description میں کہیں پر بھی اپنے چینل کا جو name ہے وہ enter کرتے ہیں تو اس سے question نہیں ہے لیکن description میں لازمی ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں hashtag کی طرف تو جو بھی hashtag آپ لوگوں نے لگانے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا hashtag آپ کے چینل کا name ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھا hashtag earn money online اس کے بعد آپ جو بھی hashtag لگاتے ہیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہیں نئی لگانے نہ لگائیں صرف آپ لوگ ایک ہی hashtag بھی use کر سکتے ہیں اپنے چینل کا name ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے یہ ہمارے چار step ہوگئے final step کی طرف تو پانچویں ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز کے اندر tags ڈالنے ہیں تو اس کے اندر جو چیز میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر keyword کے اندر بتائی تھی سیم وہی کام آپ لوگوں نے یہاں پر کرنا ہے پہلے جو تین سے چار آپ لوگوں کے tags ہوں گے وہ آپ کے چینل کا name آئے گا different طریقوں سے جیسے کہ پہلے as it is اس کے بعد small letters کے اندر اس کے بعد یہاں پر سارے capital کے اندر اور اس طرح سے different طرح سے آپ لوگوں نے اپنے چینل کا name جو ہے وہ repeat کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کے جو باقی کے tags ہوں گے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری tip number 5 بھی ہوگی کہ آپ لوگوں نے tags کے اندر اپنے چینل کا name جو ہے وہ starting میں place کرنا ہے تو اگر آپ لوگ ان پانچ tips کو follow کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا چینل number 1 پر رینک کرے گا اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف fake ویڈیو کے اندر لگا دیں اور آپ لوگ کریں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ first number پہ آ جائے گا تو ایسا نہیں آپ لوگوں کو 4-5 ویڈیو یا 10 ویڈیوز کے اندر آپ لوگ یہ کام کریں گے تو آپ کا چینل جو ہے وہ پیج کے اندر سب سے اوپر آنا start ہو جائے گا تو اس ویڈیو کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے request کی تھی کہ ہمارے چینل پرانے ہیں views بھی آ رہے ہیں لیکن ہمارا چینل سرچ میں نہیں آ رہا تو آپ لوگ ان پانچ ٹیپس کو فولو کریں ٹھیک ہے میں نے خود اپنے چینل کے اوپر یہی پانچ چیزیں کی ہوئی ہیں تو اور میرا چینل جو ہے وہ number one پہ ہے آپ لوگ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سٹیپس فولو کر کے آپ لوگوں نے comment box کے اندر مجھے اس کے بارے میں feedback بھی دینی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو وہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ضرور لائک کیجئے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی doubt ہے یا کوئی question ہے تو آپ نیچے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں so finally thanks for watching this video اللہ حافظ